بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے فسٹ آرڈر اورڈنیری ڈیفرینشل ایکوئیزنز تو ان کو سالف کیسے کرتے ہیں انٹیگریشن کے ذریعے تو آئیے دیکھتے ہیں y' is equal to cos hyperbolic 5.13x اب y' کی جگہ پہ آپ d y by dx لکھ سکتے ہیں تو اوپر وہی آ جائے گا cos hyperbolic 5.13x ٹھیک ہے اب یہ دیوائیڈ ہو رہا ہے اس طرف جا کے ملٹیپلا ہو جائے گا پھر آپ دونوں سائیڈوں کو انٹیگریٹ کرنے ٹھیک ہے تو جب دونوں سائیڈوں کو انٹیگریٹ کر دیں گے یہ سائیڈ کی انٹیگریشن صرف y آ جائے گی جب آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے cos hyperbolic x کا انٹیگرل جو ہوتا ہے انٹیگریشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے sin hyperbolic ادھر hyperbolic miss ہو گیا ہے تو sin hyperbolic 5.13x divided by the angle ٹھیک ہے جی 5.13 plus c next question دیکھتے ہیں given کیا ہے y' is equal to y اب پھر y' کے جگہ بھی آپ کیا لکھ لیں گے dy by dx is equal to y ٹھیک ہے پھر آپ اسی طرح کریں گے کہ یہ y آپ y کے nیچے لے آئیں گے اور dx کو ادھر لے جائیں گے دونوں سائیڈوں کو انٹیگریٹ کر دیں گے آپ کو پتا ہے کہ 1 over y کی انٹیگریشن کیا ہوتی ہے log of y natural log of y is equal to اس کی انٹیگریشن x ہوتی ہے اور ایک constant آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ نے natural log کو ختم کرنا ہے اس کی further simplification کے لیے ٹھیک ہے آپ کو solution in term of y چاہیے تو پھر آپ دونوں سائیڈوں پہ exponential function exponential لیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ exponential function دونوں سائیڈوں پہ لیں گے exponential اور log آپس میں inverse ہیں تو یہ کر جائیں گے تو y is equal to اور یہ exponential function کی property ہے جس پر یہ apply ہوتا ہے اس کو یہ power میں لے جاتا ہے تو e کی power x plus c1 ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ power rule ہم نے استعمال کیا y is equal to e کی power x into e کی power c1 ٹھیک ہے اب e کی power c1 جو ہے وہ c کے equal ہم لے لیتے ہیں تو y is equal to c into e of x اب اگلا question ہے تو triple derivative is equal to e کی power minus 0.2 x ٹھیک ہے اس کو دوسری طرح ہم لکھیں گے d 3 of y divided by dx 3 is equal to minus e کی power 0.2 x اب دیکھیں اس کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ derivative with respect to x and second derivative ٹھیک ہے d square y by dx square ٹھیک ہے تو جب اس کی اوپر واپس derivative کریں گے وہی چیز بن جاتی ہے نا تو ہم نے اس کو یہ لکھا ٹھیک ہے e کی power minus 0.2 x اب ہم یہ جو dx ہے اس کو اس طرف shift کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ shift کیا ہے پھر دونوں سائیڈوں کو integrate کریں گے integral اور یہ derivative واپس میں inverse ہے تو cut جائیں گے اس طرف جب یہ integration ہوگی exponential function کی integration جو ہوتی ہے وہ وہی والا function آتا ہے divided by the power exponential function کی power میں جو coefficient ہوتا ہے وہ divide ہو جاتا ہے تو minus 0.2 سے یہ divide ہو گیا اور ایک آپ کو constant ملتا ہے ٹھیک ہے اگلا میں نے direct کر دیا ہے اب جس طرح d square y اور dx square رہ گیا تھا ٹھیک ہے پچھلی integration کے بعد تو اب دیکھیں آپ کیا رہ گیا d upon dx dx ادھر multiply کر دیا گیا دونوں سائٹوں پہ ٹھیک ہے پھر آپ دوبارہ جب integration لیں گے اب یہ دوبارہ اسی طرح چلے گا ٹھیک ہے جب آپ نے یہ والی integration لی تو اب اس بار answer کیا آیا minus 0.2 square ٹھیک ہے کیونکہ 1.2 پہلے سے تھا دوبارہ سے جب اس کی ہوا اس کا integration وہی آئی اور جب یہ والا ہے یہ اس کا کیا بن جائے گا square ٹھیک ہے اگلا اس کی کیا بن جائے گی c1 x جب آپ ادھر سے دوبارہ کریں گے تو یہ کیا بن جائے گی c تو اب آپ کے پاس یہ کیا رہ گیا صرف یہ y ہے یہ یہ y ہے یہ by mistake ادھر d y لکھا جا چکا ہے تو یہ y ہے تو y is equal to e کی پاور minus 0.2 x divided by minus 0.2 ka cube plus c1 x square by 2 plus c2 x اور c3 next question میں second derivative ہے is equal to minus y اس minus y کو اس طرف لے جائیں تو یہ کیا بن جائے گا y double dash plus y is equal to 0 ٹھیک ہے اب یہ جو y double dash ہے y کا double derivative ہے اس کو آپ suppose کر لیں m m square کے equal ٹھیک ہے تو اور یہ جو y ہے اس کو آپ لکھ لیں one کے equal ٹھیک ہے تو اب m square plus one is equal to 0 یہ آپ کی پاس نئی equation بن گی ہے اگر آپ m کی value نکالیں گے تو یہ one دوسری طرف جائے گا اور دونوں طرف under root لیں گے تو یہ minus one ہو جائے گا جب under root میں minus one آتا ہے تو یہ iota بن جاتا ہے تو zero plus minus iota ٹھیک ہے تو اب یہ فارمولا آپ نے یاد کرنا ہے فارمولا کیا ہے y is equal to c1 e کی power a x dot sine b x plus c2 e کی power a x into cause of b x اچھا a جو ہے وہ اس میں zero ہے اور b کیا ہے one ہے ٹھیک ہے آئیوٹا کا جو کوفیشنٹ ہوگا نا ادھر وہ آپ کا b ہوگا تو اب a zero ہے تو e کی power zero جو ہے وہ one ہو جائے c1 sine b x اور plus c2 اور e کی power پھر zero ہے تو cause b x ٹھیک ہے تو ہمارا solution کیا بن گیا y is equal to c1 sine b x plus c2 cos b x امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا شکریہ